امام حسین تلقا رسول اللہ کا فرمان ایک گروہ کے بارے میں یہی جو ابو طالب نے جن کو رسوا کیا ناکام کیا اور ان کی ہر تدبیر کو خاک میں ملایا ان کے ہر منصوبے کو خاک میں ملایا بعد میں رسول اللہ نے ان کے لئے انوان کیا بنایا تلقا توئے کے ساتھ طلاق سے طلقا طلقا استلاح رسول اللہ کی بیان کردہ طلقا ان مجرموں کو کہا جاتا ہے جو بہت بڑا جرم کریں اور اس جرم کی سزا موت ہو لیکن رہبر اسلامی اپنی رافت یا مسلحت کی بنیاد پر ان کا جرم نہیں ان کی سزا معاف کر دے آپ کے ملک میں بھی ہے صدر مملکت کو اختیار ہوتا ہے اپیل سننے کی سزا معاف کی سزا معافی کی اپیل جب کسی کو پھانسی ہو جائے ہر ملک میں ہیں آپ کے ملک میں بھی ہے اگر کسی پاکستانی کوئی قاتل ہے دہشتگرد ہے مجرم ہے چور ہے ڈکیت ہے سزا موت عدالت سنا دے اور پھر وہ عدالتوں میں اپیل کرتا ہے جب عدالتیں میں ٹھکرا دیتی ہیں تو آخری اتھارٹی صدر مملکت ہے قانون پاکستان کے مطابق کہ کسی کی پھانسی کی سزا کو وہ معاف کر سکتا ہے صدر مملکت صدر کر سکتا ہے پاکستان کا وزیراعظم نہیں کہ اگر یہ کرے تو لیکن جب پھانسی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جرم ثابت ہے سزا سنا دی جاتی ہے تو جرم ثابت ہو جاتا ہے صدر مملکت اگر اس کو معافی دے دے تو سزا معاف ہوتی ہے جرم صاف نہیں ہوتا مجرم مجرم ہی رہتا ہے لیکن ایسا مجرم ہے جس کی کسی بھی وجہ سے سزا معاف کر دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے انہی بڑے جاہلیت کے آئمہ اور دشمنان دین اور مجرم حضرت حمزہ سید و شہدہ کا جگر چبانے والے خندق و بدر و خیبر میں آ کر صحابہ کو شہید کرنے والے اور رسول اللہ کو حجرت پر مجبور کرنے والے ان کی سزا موت بنتی تھی لیکن رسول اللہ نے اپنی رحفت اور رحمت لیل آلمون ہونے کے نتیجے میں ان کی سزا معاف کر دی ان کا جرم صاف نہیں کیا ان مجرمین نے اقتدار میں بعد میں آ کر مقاری سے اقتدار میں آ گئے اقتدار میں آ کر رسول اللہ سے انتقام کا بدلہ کیا لیا کہ ہر وہ محسن جو یا رسول کی نسل سے تھا یا رسول اس کی نسل سے تھے یا رسول کا حامی تھا اس کو دنیا کی نگاہوں میں امت کی نگاہوں میں ایسا گھما کر پیش کر دیا کہ وہ رول مادل ہونے کے بجائے ان کے بارے میں بحث ہونے لگی ہے کہ وہ مومن تھے یا مومن نہیں تھے یہ طلقہ کی تدبیر ہے کیا کیا طلقہ نے تاریخ میں حزیزان آپ نے آج ایمان ابو طالب ثابت کر کے طلقہ کے مضمون کی تکمیل کرنی ہے طلقہ نے نقشہ بنایا ہے آپ کے لئے موضوع چھیڑا ہے آپ کے لئے موضوع نکالا ہے جدل کا آپ بھی اس میں شروع ہوگے ایک ایک کر کے طلقہ نے پھر امیر المومنین کے بارے میں یہی کہا امیر المومنین کے بارے میں کیا کہا کہ امیر المومنین نے دہشتگردوں کو پناہ دی ہے یہی کہا جو پاکستان پہ آج بہتان ہے کیا بہتان ہے پاکستان پہ پاکستان دہشتگردوں کی سرپرستی کرتا ہے پاکستان دہشتگردوں کو پناہ دیتا ہے پاکستان دہشتگردوں کی مدد کرتا ہے یہ بلیم سب سے پہلے کب لگا کس پر لگا آج پاکستان پہ لگا ہے پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے نکلے کیسے اس بلیم سے نکلے کیسے ایک ہی صورت میں نکل سکتے ہیں مشکل کشا کا دامن تھاملے ہیں یہ بلیم لگا تھا امیر المومنین پر کہ خلیفہ سیوم کے قاتلوں کو امیر المومنین نے پناہ دی ہے ان کی مدد کی ہے ان کی حفاظت کی ہے ان کو اکسایا ہے ان کو کیا کیا تاکہ امیر المومنین باقی عمر امامت نہ کریں اس بلیم کا جواب دینے میں گزار دیں ایسا متاہم کر دو کہ باقی عمر اپنے منصب کے تقاضے پورے نہ کریں اس تحمد کے جواب میں لگے رہیں اور یہ ہر ایک کے بارے میں ہر بار ہے کہ آپ تو یہ جواب دو پہلے کیوں جواب دیں تو لکا تم مجرم ہو سزائیں تمہاری معاف ہوئی ہیں جرم تو تمہارے معاف نہیں ہوئے تم نے آ کر حضرت ابو زر کو اسی طرح کے ایک شخص نے آ کر ٹوکا ایک بات کی اوپر ٹوکا حضرت ابو زر غفاری صحابی وہ جیدار جگردار صحابی رسول اللہ کا انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے اکابرین کو ان کے عمال کی بنیاد پر سرزنش کی توبیخ کی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اسلام نہیں ہے یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے یہ رسول اللہ کی سیرت و سنت نہیں ہے تم اسے ہٹ رہے ہو تو اسی طرح کا ایک شخص اس نے اٹھ کر ابو زر کو ٹوک دیا کہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ تمہاری اپنی رائے ہے یہ تمہاری شخصی رائے ہے ایسا ہم نے نہیں سنا پھر اس نے مجمع سے پوچھا کہ مجمع والو بتاؤ آپ نے کبھی سنا ایسی باتیں جو ابو زر کر رہے ہیں مجمع نے بھی سارے لا دیا کہ ہم نے بھی نہیں سنی ابو زر نے کیا رد عمل دکھایا ابو زر نے دائیں بائیں دیکھا اب کروں کیا میں یہاں پر اس وقت کرسیوں کا زمانہ نہیں تھا چٹائیوں پر بیٹھتے تھے چٹائی سے کسی کا سر نہیں پھٹتا کہ چٹائی اٹھا کے سر میں مار دے ابو زر نے کیا کیا دائیں بائیں دیکھا دور اونٹ کی ران کی ہڈی پڑی ہوئی تھی عربوں کا چکن نہیں کھاتے تھے ران کھاتے تھے اونٹ کھاتے تھے اونٹ کی ران وہ ڈنڈا ڈانگ کی طرح ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی تھی ابو زر نے وہ اٹھا کے دونوں ہاتھ سے کس کے سر میں ماری سر پار دیا اس کا اور کیا کہا کہ یہودی زادے تو مجھے اسلام سکھاتا ہے اللہ اللہ تو مجھے سکھائے گا دین کیا ہوتا ہے تو بتائے گا میں کہوں گے رسول اللہ نے کیا کیا عزیزاں توجہ رکھیں غور کریں تاریخ میں کس طرح سے ہمارا رخ موڑا گیا دھارہ کس طرح سے موڑا گیا ہمیں کن چیزوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور ہم کس چیز میں لگ گئے کتنی دلچسپی ہے ہماری آپ کا کام ایمان ابو طالب ثابت کرنا نہیں ہے آپ کا کام کردار ابو طالب اپنانا ہے سیرت ابو طالب اپنانا ہے سیرت خدیجہ ابو اپنانا ہے آج کشمیر اور فلسطین ابو طالب و خدیجہ کے منتظر ہیں طلقہ اگر کہہ دیں کسی کے بارے میں شک کر کے امیر المومنین کو کہا گیا انہوں نے قاتلوں کو پناہ دیا تاکہ امیر المومنین اب اور سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بس یہی دفاع کرتے رہے تاریخ میں پھر تاریخ والے علماء بھی علی کے چانے والے بھی ساری عمر یہ دفاع کرتے رہے کہ علی نے دہشتگردی نہیں کروائی اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے تشیع اگر آج فرقہ وارانہ موضوعات جو فرقہ پرست فرقہ باز فرقہ ساز اناثر موضوع اٹھاتے ہیں اور ہم پورا لشکر اٹھ کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور کبھی میڈیا کے اوپر کبھی سڑکوں کے امام بارگاؤں کے اوپر کبھی مسجدوں کے اندر ہم جمع ہو جاتے ہیں اور اس مسئلے کو ہوا دیتے ہیں عزیز امان وہ موضوع چھیڑے اور آپ اس میں کود جاؤ آپ اسی موضوع کو فالو کرو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے آپ کی کامیابی کیا ہے آپ کی کامیابی یہ ہے کہ جب بھی دین کو ضرورت پڑے دیندار کو ضرورت پڑے جب بھی کسی رہبر کی حالت رسول اللہ جیسی ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو وہاں پر کردار ابو طالب سمجھ میں آتا ہے ہمیں ضرورت ہے آج پاکستان کے اندر پاکستان مملکت پاکستانی ملت اور پاکستان کا تشیعہ انہیں ان کرداروں کی ضرورت ہے انہیں ان سیرتوں کی ضرورت ہے انہیں ان اسووں کی ضرورت ہے پاکستان کیوں جواب دے بنے اگر دہشتگردی نہیں کرتا اور نہیں کرواتا تو ہندوستان اس کو اس متاہم کر کے کیوں عالمی اداروں میں بٹھا کے اور پاکستان کی ہر چیز کو نابود کر رہا ہے پاکستان کو چاہیے پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے پاکستان کے سیاستدانوں کو امید نہ رکھیں میں بھی اگر کہہ رہا ہوں تو ایک لغو محمل بات ہے میری زبان سے بھی نکلے کہ پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کے حکمران یہ سم من بکمن اومیون ہیں انہیں اقتدار کی شہوت کے علاوہ ان کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے میدے میں اقتدار کی شہوت ان کے پھپڑے میں اقتدار کی شہوت ان کے جگر میں اقتدار کی شہوت ان کی تلی پتے میں بھی اقتدار کی شہوت ان کے پورے جسم میں اقتدار کی شہوت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ملت پاکستان امت پاکستان عوام پاکستان کے قوم پاکستان کی ان کو چاہیے یہ مشکل کچھ آیا کردار یہ کردار مشکلیں یہاں سے حل ہوتی ہیں حضرت ابو طالب کی سیرت سے حضرت خدیجہ کی سیرت سے عزیزان اگر ابو طالب شعب ابی طالب میں بیٹھ کر اور رسول اللہ کا چالیس سال تک دین خدا کا دفاع نہ کرتے خب آج تحمت لگانے والے بھی اس قابل نہ ہوتے یہ طلقہ کی نسل بھی اس قابل نہ ہوتے یہ طلقہ کے پیروکار بھی اس قابل نہ ہوتے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے